اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پہلے فیصلے میں ہی سب کو حیران کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ عمران خان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عدالتی فیصلے سے بہت مطمئن ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جو توقعات لگائی جا رہی تھی جو امیدیں کچھ لوگ باندھ رہے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ توقعات ٹوٹتی جا رہی ہیں وہ امیدیں دم ٹوٹتی جا رہی ہیں کیونکہ جب وہ چیف جسس نہیں بنے تھے تب سے یہ بازگشت تھی تب سے یہ امیدیں تھی کہ بطور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے سبریم کورٹہ پاکستان سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اب سارا ریلیف نواز شریف کے لیے ہوگا اب سارا ریلیف شریف خاندان کے لیے ہوگا میں بار بار یہ بات کرتا تھا کہ جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی صورت بھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ کسی صورت بھی میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے اور پہلے یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اپنے پہلے فیصلے کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ان سے لگائی جانے والی تمام تر امیدیں غلط تھی اپنے پہلے فیصلے میں نہ صرف انہوں نے نواز شریف شریف خاندان کے اوپر بجلیاں گرا دیں بلکہ عمران خان کی ایک بہت بڑی مشکل آسان کر دیا سپریم کورڈا پاکستان سے کچھ بڑی تحلقہ خیز ڈیویلپمنٹس کچھ بہت بڑی خبریں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جس نے ایک دھم پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ اچانک تبدیل کر دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اپنا پہلا کیس جو ٹیک اپ کیا تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا یعنی خود چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے قابل وہ بل اس ٹائم منظور کیا گیا تھا اس ٹائم منظور کیا گیا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے جب چیف جسٹس عمرتاب بندیال تھے یہ بل دراصل عمرتاب بندیال کے اختیارات کو محدود کرنے کے لئے تھا شریف خاندان یہ لے کر آیا تھا کیونکہ شہباز شریف وزیراعظم تھے نون لیگ کی تقریبا حکومت تھی گو کے پیڈیم کی حکومت تھی لیکن ڈومینیٹ مسلم لیگ نون تھی نون لیگ نے عمرتاب بندیال کے اختیارات محدود کرنے کے لئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ میں منظور کیا خیال یہ تھا کہ عمرتاب بندیال کے اختیارات محدود ہو جائیں گے اور نواز شریف بڑی آسانی سے واپس آ جائیں گے ان کے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے وہ چوتھی بار وزیراعظم بننے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب بھی ان کا پورا ہو جائے گا اس خواب کی تکمیل کے لئے اس بل کا منظور ہونا بہت ضروری ہے عمرتاب بندیال چلے گئے قاضی فائز عیسیٰ آ گئے قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ساتھ اس بل کو ٹیک اپ کیا اس سماعت کو سننا شروع کیا فل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بنایا گیا یعنی پندرہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں عموماً سولہ ججز ہوتے ہیں ایک جج نہیں ہیں تو پندرہ ججز سے فل کورٹ بینچ بنایا گیا فل کورٹ نے اس کی سماعت شروع کی اور کل اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا دلچسپ واقعہ ہے کہ اب جو جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے وہ تمام تر فیصلے کے اہم نکاح سامنے آئے ہیں وہ بڑے حیران کون ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے سب کو حیران کیا ہے کئی لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ دس پانچ کا فیصلہ ہے یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جتنی درخواستیں تھیں وہ مسترد ہو گئیں چیف جسس کا جو اختیار ہے اس کو محدود کر دیا گیا دس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا یہ خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسس کے اختیارات کم ہونے چاہیے محدود ہونے چاہیے یعنی وہ دو سینئر ترین ججز کی مشاورت سے سو موٹو لے سکیں معاملات کو ٹیک اپ کر سکیں بینچز بنا سکیں یعنی دو جو اس ٹائم قاضی فائزیسہ کے علاوہ سینئر ترین ججز ہیں اب وہ ہر مشاورت کے اندر شامل ہوں گے لیکن یہ جو ڈیسیئن ہے اس نے نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں دیا اصل نقصان نواز شریف یا شریف خاندان کو ہوا جو ماضی کی اپیلیں ہیں یعنی اس ٹائم بے شمار اپیلیں جو نواز شریف سپریم کورٹ پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے شریف خاندان ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ قاضی فائزیسہ ان اپیلوں کے اوپر نواز شریف یا شریف خاندان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے مثال کے طور پر نیب ترامیم بلہ جو پارلیمنٹ نے منظور کیا قاضی فائزیسہ نے اس فیصلے کو ریٹین کیا جو عمرتہ بندیال اپنے جانے سے پہلے یعنی آخری دنوں میں دیا تھا نیب ترامیم کو قلدم قرار دیا تھا جو پارلیمنٹ نے منظور کی تھی قاضی فائزیسہ نے اسی فیصلے کو ریٹین کیا انہوں نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنایا نیب ترامیم کے خلاف درخواستیں نہیں دی جا سکتی اپیل نہیں کی جا سکتی یعنی ماضی میں جتنے فیصلے نواز شریف یا شریف خاندان کے خلاف سنائے گئے ہیں ان کو اب کوئی حق یا اختیار نہیں دیا گیا کہ ان فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کر سکیں آٹھ ساتھ سے یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ پاکستان نے کل سنایا یعنی نواز شریف کی جو امیدیں تھی قاضی فائزیسہ سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ امیدیں دم توڑ چکی ہیں میں یہ بار بار بات کیوں کر رہا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ ہو گیا میں بار بار یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی اس ٹائم اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا سیچویشن ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ سیچویشن ہے کہ چیف جسس آمیر فاروق اس ٹائم عمران خان کے تقریبا تمام کیسز کا فیصلہ دبا کر بیٹے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر عمران خان کئی دفعہ اتراز اٹھا چکے ہیں یعنی اپنی مختلف درخواستوں کے اندر عمران خان یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ چیف جسس آمیر فاروق ان کے کیسز نہ سنے ایسے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے جو با اختیار ہوں جو انڈیپینڈنٹ ہوں کئی ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ہیں جن پر عمران خان اتراز اٹھا چکے ہیں لیکن آمیر فاروق عمران خان کی ان درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کرتے سپریم کورڈ آ پاکستان میں یہ پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل نافذ العمل ہو چکا ہے کہ چیف جسس کا اختیار نہیں ہے کوئی کیس خود سننا بینچز بنانا سو موٹو لینا تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ اختیار کیوں نافذ العمل نہیں ہو سکتا یعنی وہاں پہ کیسے ایک چیف جسس یہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے کس کا کیس سننا ہے اور کس نے کس کا کیس نہیں سننا وہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ دو یا تین سینئر ججز ہوں جو بینچز بنانے کا فیصلہ کریں گے اب یہ معاملہ عمران خان کے وقلہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جا رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نافذ العمل ہو سکتا ہے تو لوئر کورٹس کے اندر بھی ہونا چاہیے وہاں پر بھی بڑی بے ذابطگیاں کی جا رہی ہیں وہاں پر بھی انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو عمران خان کی ایک بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے کیونکہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تعلق عمران خان سے نہیں تھا یہ صرف شریف خاندان نے عمرتہ بندیال کے پر کاٹنے کے لئے اس بل کو منظور کیا تھا دراصل وہ خود اس جال کے اندر پھانس چکے ہیں یعنی اس ٹائم اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا نواز شریف لندن سے واپس آئیں گے کیا نواز شریف عمرہ کر کے واپس لندن تو نہیں چلے جائیں گے کیونکہ وہ جو پورا پلین تھا ملے گا نواز شریف سپریم کورٹ پاکستان سے بلکل پاک صاف ہو کر واپس لاہور آئیں گے آ کر سیاست کریں گے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے ایک فیصلے نے قاضی فائزی سا کے پہلے فیصلے نے وہ پورا پلین جس کے اوپر پچھلے ڈیڑھ سال سے کام ہو رہا تھا جب سے شہباز شریف وزیراعظم بنے تھے اس پورے پلین کی دھجیاں اڑا دی ہیں میں آپ کو ایک خبر تو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کسی صورت اب واپس آنا ان کے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے اور خطرے سے خالی سے مراد یہ ہے کہ ان کو گرفتار ہونا پڑے گا ان کو ہر صورت جیل جانا پڑے گا اس کے بعد کوئی سیٹنگ کریں طاقتوروں سے یا جو بھی کریں لیکن آتے ساتھ وہ آزادانہ طور پر سیاست نہیں کر سکیں گے کل کے فیصلے نے بتا دیا ہے کہ نواز شریف کے لئے آئندہ بہت سی مشکلات ہیں جو توقعات تھی نون لیگ کی قاضی فائز عیسیٰ سے اب وہ توقعات مکمل دم توڑ چکی ہیں کیونکہ کل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے نواز شریف کے جو خیالات اور ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا